عوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام و لا خیر خلقه و نور ارشه سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفی زنوبنا رحمتلللالمین سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلوات اللہ حمد صلی علیہ محمد و آل محمد و جی فرجو السلاة والسلام علی بن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین مظہر العجائب والغرائب فاتح خیبر و قندق مولانا و مولا القونین امام المشارق والمغارب صاحب زلفقار علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ حمد صلی علیہ محمد وآل محمد و جی فرجو و لعنت اللہ یلعادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاختتا من لسانی یقف قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه المجید وہا عزق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنکا سلطان النسیرہ اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجو یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ منتظر کربلا کی ٹوپک پر جو ہم یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تمام حمد و سنہ از ذات واحد کے لئے جس کی مدہ تک رسائی نہیں جس حمد بیاء کرنے والے جس کا شکریہ ادا کرنے والے باوجود کوشش کے شکریہ ادا کر نہیں سکتی یقینا وہی ذات ہے جو لائق حمد و سنہ ہے جس نے آج ہمیں یہ موقع دے دیا اور بعد رب العزت کی حمد و سنہ کہ تمام درود و سلام موقوف حضرت محمد اور آل محمد کے لئے اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجو سب سے پہلے شکریہ خدا کا بعد درود و خمد و سنہ محمد و آل محمد پر پھر جو شکریہ آتا ہے وہ سب سے پہلے حق ہوتا ہے کہ ان منتظرین امام زمانہ جو والفضر جو کوئی خاص عمل جو کر رہے ہیں جو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں تمام کو ایک جگہ جمع کر کے کہ یہ امام وقت کے لئے آگے بڑھنے والوں میں شامل ہو جائے کوئی پیچھے نہ رہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے خدا ان کے رزق میں برکت اتا کرے خدا تمام جہاں سے پروردگارہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں پھیل رہا ہے وبائیں ہیں بلائیں ہیں بس امام وقت کے لئے مانگتے ہوئے کہ مولا آ جائیے خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو اور وہ کشتی وہ کشتی نجات ہے یقینا سب کو وہی کشتی میں سوار ہونا ہے تو بس پروردگار سے دعا ہے اور آپ سب کا شکریہ اور خدا آپ تمام کو سلامت رکھے اور تمام بلاؤں سے نجات دے اور ظہور تاجل امام اصر میں جلدی کرے اللہم سوالے علی محمد و آل محمد و اجل فرج ہوں پروردگار آلم جو سب سے پہلے قرآن اور اہل بیت جو ہے منتظر کربلا جو ہے وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں جو خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی ہوتی ہے تو بس ان ہستیوں کو اگر پانا ہے تو پھر قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ لے جانا ہوگا یہی رسول نے بتلایا قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے تو قرآن اعلان کرتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل مدخل صدق و اخرشن مخرج صدق و جعلی من لدن کا سلطان النصیرہ مالک کہتا ہے دعا کرو اس طرح سے دعا کرو امام وقت کے لئے جب کوئی بھی آغاز کرو نہ اپنے کاموں کا تو پہلے کیونکہ یہ وہ پلیٹ فورم ہے جس میں ہر کوئی مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تمام کو خدا جو ہے اس وقت جو ہے پریشانیاں کھیرے ہوئی ہے تو خدا کہتا ہے کہ دعا کرو رب ادخل مدخلہ کہ مجھ سے مانگو کہ میں جہاں داخل ہوں صدق کے ساتھ داخل ہوں جہاں سے میرا خروج ہو وہ بھی صدق کے ساتھ ہو جہاں پھر وہ کہیں پر بھی داخلہ ہو اس وقت ہسپیٹلز میں کتنے مریض ہیں جو اگر آج ہم یہاں سے دعا کریں گے ایک آمین ہو گئی تو خدا انہیں صحت دے دے گا تمام دنیا میں اگر کوئی پریشانت کہلے دوسروں کے لئے دعا کرو یہی زمانے کے امام کا مقصد ہے کہ اپنے لئے بعد میں کرو دوسروں کو پہلے اور کہا مجھے سلطان نصیرہ پروردگارہ سب سے پہلے تیری رضا تیرا سلطان نصیرہ مجھے تیری مدد چاہیے مجھے کامیابی چاہیے لیکن پروردگارہ وہ کامیابی جس میں مجھے تاری جو ہے یہ کس طرح سے آئے یہ کہا کہ امام کو پہچانو امام تک پہچانے سے پہلے امام کی ماں تک پہنچنا ہوگا یہ وہ امام ہے جو باقی رہنے والا میرا اور آپ کا امام غیبت میں ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ سایہ ہم پر ہے وہ بلائیں رکی ہوئے ہیں اس لیے کہ میرا زمانے کا امام ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں آج ان کی ماں سے استفادہ کچھ باتیں اس ماں کہ جس ماں نے اسے پیدا کیا وہ ماں کا کیا کہنا جس وہ کون سی ماں تھی آج ہم آئے ہیں ہم بیٹیاں ہم بہنیں ہیں وہ معرفت جو ہم میں ہونی چاہیے تھوڑا سا دس بی بی نرجس خاتون سے لیتے ہوئے چلے جائے ہم آج دنیا میں کس طرح سے انوالف ہو گئے ہیں بس بی بی نرجس خاتون ہمیں ایک شما دیں گی ایک روشنی کی کرن اتا فرما دے بی بی آج جو فتنہ فساد ہو رہا ہے دنیا میں بس ہم اسی لیے جو ہے سامرہ میں اس بی بی نرجس خاتون سے جو ہے ہم وسیلہ مانگتے ہوئے اللہ کے حضور میں جائیں گے وہ معرفت جب امام تک پہنچنا ہے تو معرفت بی بی نرجس خاتون سے لینی ہوگی یہ کون سی بی بی تھی تھوڑا سا ہسٹری کے اندر جاتے ہوئے کہ یہ وہ بی بی ہیں جو قیسر روم کی پوتی ہیں یہ بی بی کوئی چھوٹی نہیں ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی یہ بی بی ایک رویل جو تھی یہ شہزادی تھی قیسر روم کی پوتی یہ وہ شہزادی ہے کہ جسے اپنے حسب و نصب سے کوئی چھوٹا نہیں یہ بادشاہ کی بیٹی اب جو ہے اس کرسچن جو ہے یہ عیسائی جو تھے یہ اب یہ شہزادی جو ہے جن کا نام پہلے سوسن تھا امام زمانہ کی والدائے گرامی اب ان کے بارے میں تھوڑا سا جلدی سے کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ دو بار ان کے لیے رشتے آئے اور آنے کے بعد شادی کی تیاریاں بھی ہوئی اور اس طرح سے جب کرسچنیٹی میں کوئی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پادری کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کے لیے وہ سب کچھ جو تخت اور سب کچھ سجایا گیا اور وہ کیا شان و شوقت ہوگی جب بی بی نرجس خاتون ان کے لیے جن لڑکوں کو لایا گیا پہلی جو شادی ہونے کے لیے تیاری ہو چکی تھی اور جیسی ہی وہ مکمل ہونے والی تھی جو تھا وہ توفان زلزلہ اور وہ ہواوں کا زور اس طرح سے آیا ہے کہ وہ تخت الٹ گیا اور جہاں پر یہ دولہا تھا وہ جو فوت ہو گیا دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے ہوا اور دوسری مرتبہ بھی یہ شادی نہ ہو سکی اب دیکھئے اس دلہن کا کہ جو دو بار اس طرح سے ہوا اپنے محل میں آتی ہیں یہ بی بی آنے کے بعد اپنے کمرے میں جاتی ہے ڈسٹرب ہے نا اب دیکھئے ہم یہاں پر ہمیں تربیت لینی ہے یہ بی بی کیا کرتی ہے ابھی دین اسلام میں نہیں آئی ہے لیکن دیکھئے وہ کیا کرتی ہیں اب جیسے ہی اس ذرابی کی حالت ہے اس بی بی کی اور آنے کے بعد نین کا غلبہ ہوا خواب میں کیا دیکھتی ہیں میری بی بی میری بی بی دیکھتی ہے ایک کے جناب عیسیٰ تشریف لائے ہیں جب عیسائی کے خواب میں جناب عیسیٰ آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی جیسے آئے ہیں جناب عیسیٰ جناب نرجس خاتون جن کا نام سوسن تھا احتراماً جو ہے خواب میں کھڑی ہو گئی ہے اس کے بعد دیکھا جیسے ہی جناب عیسیٰ آئے ہیں ساتھ میں ایک نور داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ گیارہ نور داخل ہوئے ہیں جیسے ہی ان نوروں کا ان کا آنا تھا ان شخصیتوں کا آنا تھا داخل ہونا تھا جناب عیسیٰ کھڑے ہو گئے انہوں نے سلام کیا جناب عیسیٰ نے جواب سلام دیا ایک بار یہ جناب سوسن کہتی ہیں بتلائی کون ہے جس کا آپ احترام کرتے ہیں جناب عیسیٰ نے کہا یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول ہے اور یہ گیارہ نور جو ہے امام کے نور ہے سبحان اللہ اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے رسول خدا میں اور جناب عیسیٰ میں باتیں ہوتی ہیں رسول خدا کہتے ہیں جناب عیسیٰ سے کہ میں میں رشتہ مانگنے آیا ہوں میرے بیٹے کا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہاں پہ جناب عیسیٰ کہتے ہیں شمون سے یہ خوشہ نصیب ہے کہ اہل بیٹ کے گھرانے میں تیری بیٹی جائے رسول نے یہاں پہ نکاح ہوا ہے یہاں پہ میں شوٹ میں چلتی جاؤں جلدی سے آگے بڑھوں کیونکہ یہاں جناب عیسیٰ ہو گئے نکاح پڑھانے والے رسول خدا ہو گئے اور پھر جو ہے دوسرے دن جو ہے دوسرے دن یہ بی بی جو ہے پھر سے خواب دیکھتی ہیں کیا خواب دیکھتی ہیں جناب مریم تشریف فرما ہے اور دیکھتی ہیں جیسے ہی جناب مریم آئے ساتھ میں دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک نورانی بی بی تشریف لائی ہیں جیسے ہی بی بی آئی ہیں جناب مریم تعظیم کے لئے کھڑی ہو گئی ہیں اور آنے کے بعد جو ہے جناب مریم سے پوچھا جاتا ہے یہ کون بی بی ہے جس کی تعظیم کے لئے آپ کھڑی ہو گئی ہیں کہا یہ وہی رسول کی بیٹی شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا ہے اب بی بی سمجھ گئی کہ جو میرا نکاح ہوا ہے اب یہ میری ساس آگئی ہیں اب بی بی کہتی ہیں آپ آگئی نکاح ہو گیا لیکن میرے شوہر قدیدار ابھی تک نہیں ہوا اس کے بعد بی بی کہتی ہیں ایک ایک جو ہے کلمہ پڑھایا گیا اور لا الہ اشہدو لا الہ الا اللہ کے بعد جو ہے بی بی کو مسلمان کیا گیا اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت جو ہے اب تمہارے تمہیں جو ہے دیدار ہوگا تمہارے ہونے والے شوہر کے ساتھ اس کے بعد جو کہا کہ اس کے بعد بی بی سو سن نے بی بی نرجس خاتون نخواب میں گیارمی امام کی جو ہے دیدار بھی کرتی رہی اور اس کے بعد بی بی کس طرح سے آئی ہے اپنے گھر میں کس طرح سے تو اس کے پیچھے جو ہے سارا سارے واقعات ہے کہ کس طرح سے بی گیارمی امام نے بی بی نرجس خاتون سے کہا کہ آپ کی یہاں سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر سے جنگ کرنے کے لئے آنے والا ہے آپ ان کے ساتھ تشریف لے جائیں اور آپ جو ہے کنیزوں کا لباس پہن کے جانا اس کے بعد جب یہ جو کچھ بھی ہوگا درمیان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تو آپ جو ہے آپ کنیزوں میں داخل ہو جانا اور اس کے بعد جو ہے ہم انتظام کریں گے کہ ہم کسی کو بھیجیں گے اور یہ واقعات ہوئے کہ اس طرح سے بی بی کو بلایا گیا ایک خط کے ذریعے دو سو بیس دینار دے کر مولا نے بھیجا ہے کہ اس کنیز خاص اور بی بی آئی ہیں بسرا کس طرح سے بسرا سے پہنچی ہے روم سے بسرا پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد انہیں اس بی بی کو کہا بیچنے کے لیے جب کھڑے ہو گئے تھے وہاں پر تو یہ بی بی کہتی ہیں جس طرح سے انسٹرکشنز تھی خواب میں اسی طرح بی بی نے کہا کہ مجھے میرا خریدار آنے والا ہے جب تک وہ نہ آئے گا میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور جب خط آیا اور خط وہی رومی جو تھا زباد میں لکھا گیا تھا بی بی آئی ہیں سامرا پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد دسم امام کے حضور میں پہنچی ہے اور دسم امام نے جو ہے بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے کیا نکاح سے پہلے کہا کہ آپ انہیں شریعت کے دین اور احکام سکھا دیں حلال اور حرام ساری تعلیمات دے دیں یہاں پر آ کر رکھ کر کہ نکاح سے پہلے امام چاہتے ہیں جس امام کے ولادت ہونے والی احکامات اسلام شریعت کا کہتی ہے حلال اور حرام آج تو یہ فتنہ بس بی بی نرجس خاتون اسی طرح سے خاندان اہل بیت میں داخل ہوئی ہیں اور ولادت با سعادت امام زمانہ جو ہوئی ہے وہ تمام آپ کو معلوم ہے آگے یہ عشق تھا کہ آپ نے بی بی نرجس خاتون نے پھر آپ کا نام بھی بی نرجس خاتون رکھا گیا اور یہ عشق تھا کہ جو آپ نے اپنی بادشاہت اپنی شہزادی جو تھی دولت کو چھوڑا سب کچھ چھوڑنے کے بعد آپ کو جو گھر ملا آپ کو وہ جو عہدہ ملا وہ زمانے کے امام کی ماں کل کب مل گیا سبحان اللہ تو جب ایک عورت یہ عشق مہدی کے اندر منتظر کربلا تک پہنچنے کے لیے وہ عشق کو لانا ہوگا کردار بنانا ہوگا کردار جو ہے انسان کو جب انسان کسی چیز کے لیے قادم آگے بڑھا دیتا ہے تو اس میں یقین کامل لانا ہوگا دیکھیں ماں کا مجمعہ بہنوں اور بیٹیوں کا مجمعہ ہے تو بس جب یہ مہدی تک پہنچنا ہے تو یہاں ماں کو کردار بنانا ہوگا تب تو جا کر اولاد مہندی کے لشکر میں داخل ہو سکے گی کردار کیسے بنتا ہے آگے چلتے ہوئے شیخ مرتضی انساری کا واقعہ کہ اس طرح امام تک پہنچنے کے لیے معرفت چاہیے بلکل اس طرح سکپ کر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ جب تک روح کو خوراک نہ مل جائے جناب امام مہدی کہتے ہیں اپنے روحوں کو سجا کر آؤ میرے پاس تو یہی کا مرتضی انساری کی ماں کو جو واقعہ ہوا تھا کس طرح سے امام زمانہ نے خود آ کر شیخ انساری سے کہا تھا وہ واقعہ ہونے کے بعد جس طرح سے کون مسک ہو جاتا ہے اس کا واقعہ ہے اور شیخ مرتضی انساری نے اس کا جواب بھی دے دیا اس کے بعد امام زمانہ نے اسے مبارک بات دی تھی کہ شیخ مرتضی انساری یقیناً آپ مشتحد کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں اور یہ اس کے درس میں تین ہزار دو ہزار طالب علم پڑھا کرتے ہی وہ سب نے دیکھا کچھ دیر بعد وہ شخصیت نظر نہ آئی اور جب پورے جگہ پر یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگ جناب مرتضی انساری کی ماں کے پاس جاتے تھے اور کہتے ہاں میں نے یہ تربیت کی تو بھی تو میرا بیٹا اس طرح ہوا لیکن شیخ مرتضی انساری کی ماں کیا کہتی ہے کہ یہ عہدہ تو ملنا ہی تھا میرے بیٹے کو اس سے بھی بڑا عہدہ ملتا کیونکہ میں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہے بغیر وضو کہ میں نے اسے ٹچ نہیں کیا میں نماز شب پڑتی تھی میں ہر چیز اپنے احکامات میں نے اپنا حلال اور حرام کا خیال رکھا دیکھیں یہاں پر دوسری بار حلال اور حرام میرے اپنے بیٹے کے پیٹ میں کوئی حرام نہیں جانے دیا پتا چلا پتا چلا کہ امام تک پہنچنے کے لئے حرام سے ہمیں دوری حاصل کرنی ہوگی اگر ہمیں امام وقت تک منتظرین امام زمانہ بننا ہے صحیح معنوں میں کردار بنانا ہے اگر ہمیں امام کے لشکر میں اپنی اولادوں کو اور ہمیں اگر داخلہ لینا ہے تو پہلے اپنے کردار کرنا نہ چاہے تو میں کیسے کروں گی میں پہلے کوشش کروں گی کہ میں اس کی اچھا یا جو جو چیز اسے پسند ہے وہ چیزیں میں اپنے اندر اپنا وں چین ہو جاتی ہوں پر ورد کھارا مجھے کربلا نصیب کر جانا پیش خدا ہر ایک کو نصیب کرے خدا ہر ایک کو زائر حسین بننا نصیب کر دے زائر مشہد زائر سامرا زائر نجب زائر جو ہے شام جانم جلد جلد نصیب کرے لیکن کربلا پہنچ تو جاتے ہیں مانگا ہم نے کسی بھی امام سے غازی سے مانگا یہ ہستیاں کبھی نہیں پلٹ کر مانگتی ہم سے کچھ نہیں مانگتی وہ دینے والے ہیں لینے والے کبھی نہیں ہے صرف یہ چاہتے ہیں ہم سے معرفت کے ساتھ آنا ہمیں بھلا بھی لیا ہم سب چلے بھی گئے معرفت کہا امام تک پہنچنا ہے معرفت کہا مقصد سب پہنچنا نہیں ہے مقصد سب زبان سے الاجل نہیں کہنا مقصد کیا ہے امام مجھ سے کیا چاہ رہا ہے امام مجھ سے میری روح کو پاکیز کی روح کی پاکیز کی جا رہا ہے میرا امام خون کے آسو کیوں رو رہا ہے آج میرا رابطہ آج کیسا رابطہ ہے میرا امام کے ساتھ میں کتنا یاد کرتی ہوں ایک عاشق اپنے امام کو کیسے یاد کرتا ہے بس امام یہی چاہتے ہیں اگر عاشق بننا ہے تو کچھ دینا ہوگا کچھ دیں گے نا تب شاید امام کے پاس ہم ایک کترہ ایک ڈوٹ بن جائیں بس اگر وہ ڈوٹ بھی بن گئے نا ایک کترہ بھی بن گئے تو یقین جانے وہ کامیاب ہے دسمیں امام کے پاس ایک شخص آیا آنے کے بعد امام تک پہنچنا ہے نا معرفت کے ساتھ مولا مولا میں دور رہتا ہوں ملاقات نہیں کر پتا دل بہت چاہتا ہے ہر ایک کا چاہتا ہے کبھی اس دطاعت نہیں ہوتی کر بھلا جانے کی ہر ایک کا دل تو چاہتا ہے خدا انبن راستوں کو کھول دے خدا ہر ایک کو جو جاتا ہے وہ لے کر یہ آتا ہے دامن کو بھر کر آتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹا یہ سخی ابن سخی ہے مولا کیا کہتے ہیں اے شخص کیوں گھبراتا ہے تو دور ہے لیکن ہم دور رہیں پہلے امام کا بھی جواب یہی ہوگا یہ وہ ہے اولونا محمد اوسط محمد و کلونا محمد یہ ہر امام ایک ہی ہے اور یہ کہتے ہم غافل نہیں ہے زمانے کا امام جو ہے وہ کبھی ہم سے غافل نہیں رہ سکتا ہم تمہیں دیکھتے بھی ہیں تمہارے امور پر نظر بھی کیے ہوئے ہیں بس تم اتنا کیا کرو تم اپنے لبوں سے ہمیں بکار لیا کرو اللہ اکبر ہمارے پاس وقت کہاں جب تم اپنے لبوں کو ہلاتے ہو ہم کو بلاتے ہو گوش آہستہ سے پکارتے ہو مز ہم سے سرگوشی کرتے ہو آہستہ آہستہ ہم تمہاری مدد کو پہنچ جاتے تمہیں خبر نہیں ہوتی آگا بہجت کیا کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مسلح پر بیٹھ جائیں کہ جتنا متقی انسان ہوگا جتنا تقوی کی منزل پر چالا جاتا جائے گا اتنا خدا سے کلوز ہوگا اتنا امام وقت سے کلوز ہوگا آگا بہجت کہتے زہد کیا ہے پتا ہے آپ کو دنیا کو چھوڑ دینا زہد نہیں ہے دنیا میں رہنا دنیا میں رہ کر اس میں چلا کہ زہد اور تقوی جو ہے انسان کو کیسے ملتا ہے بس اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہتے ہیں کس طرح عشق مہندی میں ہم مضبوط ہو جائیں کس طرح عشق کریں مولا کہ ہم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں الاجل یا امام الاجل یا امام المدد یا امام مولا کئی بار کہتے ہیں دن میں کئی بار کہتے ہیں مولا کہتے ہیں روح نہیں ہوتی نا روح نہیں ہوتی نا نماز ہے روح نماز نہیں مجلسیں ہیں ہدایتوں کے راستے کھلے ہیں کتنی درس گاہ ہیں کتنی مجلس ہیں اثر نہیں ہے کیا بات ہو گئی دیکھ ایک شخص ہے جو کازمین کا رہنے والا ہے شیخ حسن کازمین ہے اور یہ کتاب میں سے شیخ علی اکبر نحواندی نے بتایا ہے یہ حسن کازمین امام کے عاشق ہیں ایسے عشق کرتے ہیں امام سے خدا نے ہر ایک کو محبت دالی ہے اب محبت کا اظہار کرنے کا الگ طریقہ ہے کسی نے کچھ کہا اللہ نے ہر ایک کو کالٹیز بھی دی ہے وہ کالٹیز جو ہے میں نہ نکالوں اللہ کا کوئی قصور نہیں اللہ نے ہر انسان کو کامل بنایا ہے اشرف بنایا ہے انسان چاہے تو اپنے کو اشرف مخلوقات اور فرشتوں سے افزل بھی بنا سکتا ہے اور انسان چاہے تو وہ پست سے پست بھی ہوتا چلا جائے گا لیکن اشک مہدی کچھ اور چاہتا ہے مجھ سے وہ یہ چاہتا ہے جس طرح حسن کازمینی کیا ہے ایکشن ہے سب زمان سے اللہ چل نہیں ہے ان کا کازمین کے رہنے والے ہیں جب پتا ہے کہ جمعیرات آتی ہے تو امام زمانہ سے اثر جمعیرات سے لے کے اور پھر جمعہ کے اثر امام وقت سے یہ وقت منسلق ہو گیا ہے امام انتظار کرتے کہ اب مجھے اجازت ملے گی اب یہ حسن کازمین دیکھیں جمعیرات ہوتی کیا مجھ میں یہ ہے میں میں اپنے تکی بات کہتی ہوں صرف میرا عمل ایسا ہے کیا خلوص مجھ میں وہ خلوص چاہتا ہے زمانے کا امام چاہے وہ میرے عبادت چھوٹی سی ہو چاہے کسی کو پتہ نہ چلے میں اور میرا امام جانتا ہو وہ عبادت چاہے وہ ایک قطرہ ہو وہ خلوص کے ساتھ وہ امام ایسی عبادت چاہتا ہے بس جمعیرات کے دن جب ہوتا یہ بیچین ہو جاتے تھے کہا شیعہ کے پہچان یہ ہے نا کہ جب ہمارا ذکر بیچین ہو جائے نماز کا وقت ہو تو دیکھو وہ مچھلی کی طرح تڑپ نہ لگے کیونکہ نماز قبول تو سارے عامال قبول میری نماز کیسے مجھے گناہوں سے بچا رہی ہے میرے کیسے عامال ہے بس امام یہ حسن کازمینی کہتے ہیں وہ تڑپ نہیں لگتے تھے شب جمعہ سے اب جمعہ آنے والا وہ یہ سوچتے تھے کل میرا امام آجائے گا اور وہ دیدار امام زمانہ کے لئے بے چین ہوا کرتے تھے اس کے بعد شب جمعہ سے تیاری شروع ہو جاتی تھی اور جمعہ کا جن آتا تھا تو غسل جمع لیتے ہیں غسل جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے کپڑوں کا رکم تطہیرہ یہ ان کے مصداق ہے جو ہے گندگی نجاست ان کے ان سے دور ہے میرے گناہ ہے جو مجھے ان سے قریب نہیں ہونے دیتے اب یہ نخاتے ہیں اور غسل ملاقات امام زمانہ کرتے ہیں غسل توبہ کرتے ہیں غسل صحت کرتے ہیں تمام غسلوں کو شامل کر لینا ہے غسل رد مظالم جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے ملاقات ہر چیز کا ذکر کی ارتی چلے جائیے تمام کو شامل جتنی نیتیں زیادہ کریں اتنی عبادتوں میں وزنی ہوتا چلا جائے گا خدا کہتا ہے تمام کو شامل کرو اب یہ اس طرح کرنے کے بعد وہ احرام کے کپڑے شبودار کیا کرتے تھی وہ اپنے ذکر رب میں کچھ بھی ذکر کرتے وہ زمان کو خالی نہیں رکھتے تھی اپنی دکان کو بھی کھولا دی کہ امور دنیا بھی ایک عبادت ہے خانہ داری بھی ایک عبادت ہے اگر نیت خالص ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو جائے گی یہ بوجھ نہ سمجھا جائے یہ تمام متقیوں کی نشانیاں ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے بیچ اپنے تمام امور کو تربیت اولاد بھی کرتے چلے ہر چیز کے اندر ہر ایک کا حق ہے انتظار ہو رہا ہے کس کا امام وقت کا انتظار ہو رہا ہے امام کا ہوش نہیں رہا کیونکہ انسان جب عشق میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا دیکھتا ہے تین شخصیات اس کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے ہی ان نورانی شخصیوں تو قریب آتے چلے گئے حسن کازمینی کے ہوش اٹھے چلے گئے حسن کازمینی کیا کہتے ہیں بیچ کے جو شخصیت تھی وہ بہت نورانی تھی جب انہوں نے سلام کیا میں نے جواب دیا میں تو بڑا بیچین تھا لیکن اس وقت میری زبان بند ہو گئی میں کچھ کہنا پایا انہوں نے کہا اے حسن کازمینی خوش نصیب ہو آپ کا ہم آپ کے پاس آئے ہیں فلان دوا آپ کے پاس ہے تو ہمیں لا دیجئے دیکھئے اب یہ شخص کہتے ہیں حسن کازمینی کہ مجھے کچھ سجائی نہ دیا اور میں کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد وہ دوائی لینے کیلئے چلا گیا جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تب انسان کے ذہن کام نہیں کرتے کیونکہ وہ شخصیت وہ نورانی جو شخصیت امام جو ہوتے ہیں جب ان کا دیدار ہم جو ہے ہمارے قلب اتنے جو گناہوں سے بھر ہوئی یہ تو بہت نیک حسن کازمینی جو ہے وہ کتنے پاک اور متحر تھے جسے دیدار ہوا تھا ابھی جو آئے ہیں دیکھتے ہیں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے لیکن وہ شخصیات نہیں ہے اب ہوش آیا ہوش آنے کے بعد بے چین ہو گئے بازو میں گئے کہا یہاں پر تین شخصیات کھڑی تھی جسے میں جوڑ کر گیا تھا سب انہیں کہا ہم نے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا اب پہچان گیا ہو نہ ہو یہ میرے زمانے کا امام ہی تھا جس کے لیے میں دنی دعائیں کرتا تھا ہائے میں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اب تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اسے ایک مریض کو لا رہے ہیں لا رہے ہیں مریض کو اور جو بہت زخمی ہے پیر اس کا یہ حسن کازمی نے دیکھا وہ ایک لکڑی جو شخصیت امام کے ہاتھ میں تھی وہ پڑی ہے ابھی تک کہا اسے میرے پاس لیا ہو جیسے ہی لے کر آئے وہ شخص جو تمام لوگ انہیں لٹایا گیا اور حسن کازمی نے وہ لکڑی کو زخم پر لگانا تھا کہ وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے شفا مل گئی اللہ سلی علی محمد وآل محمد وآل یہ امام جس کو دیدار کرانا ہوتا ہے آج بھی امام انہیں دیدار کراتے ہیں لیکن مولا ہم گناہ کار جانتے ہیں ہم بڑے خطاکار ہیں لیکن آپ کو پتا ہے امام کب خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ مومن امام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیتا ہے امام روتے ہیں وہ چیزیں جو امام کو پسند ہے کہا وہ کون سی چیزیں ہیں امام کو مارکہ کربلا لکھلایا جاتا ہے روزانہ امام روتے ہیں کسی کے سامنے اس کے جت قتل کرتے ہوئے شہید کرتے ہوئے دکھائے جائے علی اکبر پر نیزہ لگائے دکھائے جائے کیا حال ہوگا اس بیٹے کا اس کے بعد مولا جو ہے وہ مسائب پڑھتے ہیں جگر اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام وقت کے ساتھ انہیں عباطتوں میں شامل ہو جائے نا تو وہ مسائب دو آنسو بہا لیا کرے جب آنکھ کھلے تو پہلا کام میرا امام یہ کرتا ہے وہ روتا ہے جب شب ہوتی ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے بس توبہ کے آنسو میرا زمانے کا امام چاہتا ہے خدا خوش ہوتا ہے کہ جب توبہ کے لئے ہاتھوں کو بلند کر دے توبہ کی سل سبیل سے اس یا کو دھو چکے راتوں کو جاگ جاگ کر ہم خوب سو چکے اے ابن انتظار جنت علی کے لال آجا کے اب حیات سے ہم سیر ہو چکے واجبات پر عمل ہم کرتے ہیں مستحبات پر عمل ہم کرتے ہیں گناہوں سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں سبحان اللہ لیکن آج تو یہ وباؤں نے کھیل لیا آج جو بلا وں نے کھیل لیا کیا بات ہے پروردگارہ کیا ہو گیا ہم سے ہم سے کیا خطہ ہو گئی مولا جانتے ہیں اے وہ جو روتی آنکھوں کو ہسانے والا ہے اے وہ جو بند راستوں کا کھولنے والا ہے پر ایک ایسی بات کہ شاید میرا مولا ہم سے یہ سوال کر لی اے مومنات صلح رحم کہاں ہے آج احترام کہاں ہے آج مجلسوں کے اندر اگر سر کھلے آگئے مجھے یقین ہے میرا زمانے کا امام موجود ہے جہاں فرش عذاب بجھ جائے میرے شہزادی آنے والی میرا زمانے کا امام آنے والا میں کس طرح سے میں احترام کر رہی ہوں میں کس طرح سے میرے ماں باپ کے سامنے ہوں میرا پردہ میرا حجاب کیا ہے جس سے میرا زمانے کا امام راضی ہے ہاں اگر لینا ہی درس ہے اگر وفا کا درس لینا ہی ہے کربلا میں بہتر تھے بہتر ہزار نہیں تھے مولا کو کتنے چاہیے تین سو تیرا چاہیے زیادہ نہیں چاہیے ہمارے سامنے تمام کربلا والے موجود ہے منتظر کربلا کو آنا ہے ہم کب آنکھیں کھولیں گے ہم کب بیدار ہوں گے اگر وفا دیکھنی ہے اگر آپ کو کچھ تربیت ہمیں حاصل کرنی ہے ہدایت لینی ہے تو ان درو پر آنا ہوگا اب باس سے سیکھئے کہا ایک آنے ایک کسی کے خواب میں آ کر مولا سے پوچھا امام اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں مجلس میں کہاں میں غوضی علم اب باس کے نیچے بیٹھا ہوتا کہتے ہیں غیب سے آتی ہے صدا زہرہ ذکر مہدی کرو ہم ہیں بچانے والے اور یقین جانے جہاں ابباس کا ذکر ہو جائے وہاں زمانے کا امام موجود ہوتا ہے بس وفا سیکھنی ہے تو غازی سے سیکھ لیں اپنے زمانے کے امام پر کیسے غازی نے اپنے شوق کو اپنے ولولوں کو لٹا دیا جس نے بچپن سے ام البنین نے مارکہ کربلا ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ ابباس تجھے اس طرح جنگ کرنی ہے ابباس تجھے اس طرح وار کرنا ہے تجھے زمانے کے امام کے لیے تجھے کھڑا رہنا ہے آج مجھے ابباس سے غازی باب ہماری اولادوں کو راہ مستقیم عطا کر دے جو زمانے کے امام تک جاتی ہے وہ صراط دے دے جس میں اللہ مل جائے جس میں میرا زمانے کا امام مل جائے آج ہمیں درس لینا ہے بس ابباس کی وفاؤں کا واسطہ مانگتے ہوئے دو آنسو ضرور فاطمہ زہرہ کے حضور میں یہ مسائب ہے کہ جو ہمیں قبر میں نجات کا باعث بنیں گے یقینا زمانے کا امام جو ہے جگر ابباس کا واسطہ دے کر مانگے کہ مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دی تو جانے انجانے میں ہوئے مولا اے ابباس تجھے سکینہ کا واسطہ جو بلائیں آئی ہیں جو وبائیں آئی ہیں جو دنیا میں گھر چکے جن فیملیز پر یہ بلائی ہے ان کے دل سے پوچھئے کہ کیا عالم ہے اے پروردگارہ ابباس کی وفا کا واسطہ جس طرح زمانے کے امام پر غازی نے تلوار نہیں چلائی کہا میرا زمانے کا امام راضی ہے میں مشکیزہ لے کے جاؤں ہاں غازی نے ایک ہی تو وسیعت کی تھی مولا مولا میرے لاشی کو خیر میں منہ لے جانا مولا مجھے سکینہ سے ہی آتی ہے آج زمانے کے امام سے ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ہی آجائے مولا کہتے ہیں میری لئے شرمندگی کا باعث نہ بننا میری لئے فقر کا باعث بننا ہماری کردار ایسے بنا دے غازی کہ زمانے کے امام کے سامنے سرخ روح ہو جائیں اے غازی اے پربردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی مصائب کا تجھے واسطہ ہے غازی کی وفاؤں کا تجھے واسطہ ہے شہید کربلا کا تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا تجھے واسطہ ہے ان یتیموں کا آج ہر ایک پریشان حال ہے تمام کی جان مال اولاد عزت عبرو کی حفاظت فرما اور پربردگارہ اس چینل نے جو قدم بڑھا دیا ہے تو اس کی رہنمائی کرتا ہوا تجھ اسے امام ماباب کے لیے اور ہماری اولاد کو ہماری لیے باقیات سالحات بنا دے سچا امام زمان